یہ موڈل ہائر کی ٹوین انورٹر ٹکنالوجی کا شاکار ہے اس ڈیجیٹل کنٹرول پینل کے تھوہ آپ اس کے دونوں کمپارٹمنٹس یعنی کے فریزر اور فریج کا ٹیمپر یہاں دو آپ کو کرسپرز نظر آرہے ہوں گے میزون کے نام سے یہ جو سنسرز ہیں وہ اس وقت زیادہ کارامد ہیں جب آپ اس کا فضی لوجک فنکشن انورٹر کا مطلب ہے اس پنل کیو ویورزین ویلکم بیک ٹو دی چینل میں ہوں آمیر امر الیکٹونکس ہے اور آج ہم موجود ہیں اپنے ہائر سمارٹ ہوم میں ہمارا یہ سمارٹ ہوم ڈی ایچ اٹو اسلام آباد پاکستان میں موجود ہے جہاں آپ کو ہائر کی وائیڈ رینج آف پرادکس دیکھنے کو ملیں گی چاہے وہ لیٹر سپریٹ ائر کنڈیشنرز ہوں یا ہائر کی ویل نون فلی آٹومیٹک واشنگ مشینز ہائر اپنے ایل ایڈی سیگمنٹ میں بھی پیچھے نہیں رہا اگر ڈی فریزرز کی بات کی جائے تو وائیڈ رینج آف ڈی فریزرز بھی اویلیبل ہیں اگر آپ ہم سے ہائر کی کوئی بھی پرادکس پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ آپ کو افیشل ووٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا ہمارا نمائندہ موجود ہوتا ہے آپ اپنی کوئری بھیج سکتے ہیں آج ہم ہائر ریفریجرٹرز میں موجود ایک نئے موڈل کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس پرادکس کا موڈل کوڈ ہے HRF538TIFDBA یہ موڈل ہائر کی ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی کا شاکار ہے آج سے پہرے یہ ٹوین انورٹر ریفریجرٹرز ہائر کے نو فراؤس سیگمنٹ میں آتے تھے ٹوین انورٹر کا مطلب ہے اس میں لگی دونوں موٹرز یعنی کے کمپیسر اور فین کی موٹرز ڈائریک کرنٹ پہ اپریٹ ہوتی ہیں اس ریفریجرٹر کو پرچیس کرنے کے کیا بینفیٹس ہیں میں ایکسپلین کروں گا یہ پرادکس ڈیجیٹل کنٹرول پینل کے ساتھ آتی ہے یہ فریزر کے دور پہ آپ اس کا ڈیجیٹل کنٹرول پینل دیکھ سکتے ہیں اب اس ڈیجیٹل کنٹرول پینل کا بینفیٹ کیا ہے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس ڈیجیٹل کنٹرول پینل کے تھو آپ اس کے دونوں کمپارٹمنٹس یعنی کے فریزر اور فریج کا ٹیمپرچر کنٹرول کر سکتے ہیں یہ کسٹمائزڈ ٹیمپرچر ہوگا آپ کی وش لسٹ کے مطابق یعنی کے اس کے جو ٹیمپرچر زون ہے فریزر اور فریج ان دونوں کے ٹیمپرچرز جو ہیں آپ سیپرٹ سیٹ کریں گے اب اس کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں جیسے کہ پاور کول پاور فریز دن فزی لوجیک کیونکہ اس میں سنسرز لگے ہوئے ہیں چار سنسرز یہ چار سنسرز کہاں پلیسڈ ہوتے ہیں ایک تو اس کے فریزر میں دوسرا اگر یہاں نیچے آئیں تو اس کے فریج والے پورشن میں ایک ہوتا ہے سنسرز کے ٹاپ پہ ٹاپ ڈور پہ یہاں جو کہ ایمبینٹ ٹیمپرچر کو سنس کرتا ہے اور چوتھا سنسرز اس کے کمپیسر کے اوپر تو یہ جو سنسرز ہیں وہ اس وقت زیادہ کارامد ہیں جب آپ اس کا فزی لوجیک فنکشن آن کرتے ہیں یعنی کہ اس فزی لوجیک میں ہوگا کیا یہ بسیکلی میتھامیٹیکل کیاکولیشن ہوتی ہے یہ آؤٹ ڈور کا جو ٹیمپرچر ہے جسے ایمبینٹ ٹیمپرچر کہا جاتا ہے اس کو سنس کرتے ہوئے اپنے فریزر اور اپنے فریج کے پورشن کا جو ٹیمپرچر ہے وہ خود سیٹ کرے گا یہ ریفریجیرٹر لانگر فریشنس دیتا ہے آپ کی ویجیٹیبلز اور فروٹس کو کیونکہ اس ریفریجیرٹر میں ایش سی ایس آتا ہے ہیومیڈیٹی کنٹرول سسٹم جو کہ نائنٹی پرشنٹ آپ کی ویجیٹیبلز اور فروٹس کی ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اپنے ٹوین انورٹر کی وجہ سے یہ لیس دن ون یونٹ این اڈھے لیتا ہے یہ فاسٹر اور ڈیپر کولنگ کرتا ہے دونوں کمپارٹمنٹس کی صورت میں یعنی کہ فریج اور فریزر کی یہ ریفریجیرٹر انٹی بیکٹیریل ٹیکنالوجی سے بھی اکرپڈ ہے یہاں آپ کو اس کا ٹیبو فیم دکھائی دے رہا ہوگا اس کی پلاسٹک کے اندر جو انٹی بیکٹیریل میٹریل ہے وہ انجیکٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ریفریجیرٹر میں بیکٹیریہ کو پیدا نہیں ہونے دیتا اس کے فریزر میں دو شیلز ہیں اور اس کے فریزر کے ڈور میں آئے تو دو ڈور پاکٹس یہاں فریج کے پورشن میں جائے ہیں تو آپ کو تین شیلز ایڈجسٹیبل ٹیمپرڈ گلاس کی ہیں یہاں دو آپ کو کرسپرز نظر آ رہے ہوں گے میزون کے نام سے ہائر اپنے ریفریجیرٹرز پہ ٹین پلس ٹری یئرز کی وارنٹی دیتا ہے ٹین یئرز ہوتے ہیں اس کے کمپیسر پہ ٹری یئرز اس کے الیکٹرکل پارٹس پہ اگر آپ کو اس موڈل کی پرائیس جاننا ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس کی مین ریزن ہے کیونکہ ڈے بڈے پرائیسز میں چینج آ رہا ہے تو یہ تھا ایک پریسائز سا پروڈک ریویو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا لائکن شیئر اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اب میں چلتا اللہ حافظ